السلام علیکم پیارے پاکستان this is your host محنور قریشی with FM100 رہبر special flood relief transmission ہے radio for relief آپ کی relief کیلئے خاص طور پر flood affected areas پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو update کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا needs and requirements ہیں پاکستانیوں کی جو کسلاب زدگان ہیں آپ کو connect کرواتے ہیں field workers کے ساتھ different NGOs, different لوگ جو کام کر رہے ہیں different stakeholders جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں چاہے وہ KP ہو, بلوچستان ہو سندھ ہو یا پنجاب ہو جہاں جہاں پہ بھی سلاب آیا وہاں پہ کیا activities چل رہی ہے کیونکہ ایک سلاب سے انسان صرف effect نہیں ہوئے اس سلاب سے جانور بھی effect ہوئے ہیں زمین بھی effect ہوئی ہے ہمارے water bond diseases جو سلاب کے بعد جو post flood situation ہے اس سے کتنے ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں کس طرح بچنا ہے, کیا چیزیں ہیں requirements ہیں, markets operational ہیں یا نہیں ان تمام چیزوں پر ہم detail میں بات کرتے ہیں ابھی ہمیں join کیا ہے ہمارے رہبر Mr. Ali Azhar نے جو کہ project manager ہے farmers development organization FTO of Dadu and Rajanpur سو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی organization کیا کام کر رہی ہے اسلام علیکم علی صاحب مجھے بتائیے گا کہ basically farmers development organization کام کیا کرتی ہے سب سے پہلے thank you آپ نے مجھے invite کیا اپنے program کے اندر farmers development organization basically ایک not for profit company ہے جو SECP سے registered ہے اور ہم لوگ پچھلے کوئی 19-20 سال سے پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے ہم مختلفے ریاض میں کام کر رہے ہیں جس کے اندر specially جو vulnerable communities ہیں جو پچھے ہوئے طبقات ہیں ان کو جو قومی دھارہ ہے اس میں لانے کے لیے ہم کوشہ ہیں اس کے لیے ہم farmers کے group اور ساتھ ساتھ جو ایسے طبقات جو پچھے رہ جانے والے طبقات ہیں جن میں خواتین ہیں specially اور برے لوگ ہیں بچے ہیں ان طبقات کو ہم focus کر کے ہم ان کی جو ضروریات ہیں جو کہ constitution of Pakistan میں بھی دی گئی ہیں جو fundamental rights ہیں ان کے لیے کوشہ ہیں جو ابھی flood کی situation بنی ہے تو اس میں ہم جو پنجاب ہے اس کا زلہ راجنپور اور سندھ کا جو زلہ دادو ہے یہ most affected تھے ابھی ہم یہاں پہ اپنی intervention کر رہے ہیں صحیح اچھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ basically flood affected areas میں جو activities چل رہی ہیں ان کو specify کرے آپ تو کن کن areas میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں جی basically آپ پوری دنیاوں کا معلوم ہے کہ یہاں اس جو بدترین جو flood آیا اس میں لوگ بری طرح سے متاثر ہوئے تو جو زیادہ focus ہے وہ لوگوں کی خراب کی ضروریات پورا کرنے کے اوپر ہے اور اسی طرح جو لوگ پانی کے اندر گرے ہوئے ہیں ان کو پانی سے نکالنا اور safe places پر لے کے جانا ان کو shelter provide کرنا اور اسی طرح جو تیسرا main segment ہے وہ wash ہے water and sanitation for hygiene جس میں صاف پینے کا پانی ہے hygiene کی kits ہیں اور اسی طرح جو لیٹرینز ہیں جو sanitation کی ضروریات ہیں وہ ہیں اور اسی طرح اگر لوگوں کے گھروں میں کوئی fly lines تھیں کوئی hand pumps وغیرہ تھے جو damage ہوئے تو ان کو reconstruction کے فوری طور کے اوپر ان کو ان کی بہالی کا کام ہے اور اسی طرح جو میں اگر particularly بات کروں دادو کے اندر یہاں جو صورتحال ہے وہ باقی پاکستان سے اور باقی علاقہ سے تھوڑی سی مختلف اس طرح سے ہے کہ یہاں پانی ابھی ڈی وارٹنگ نہیں ہے ابھی یہاں پانی گرا ہوا ہے چاروں طرف سے اور بہت سارے ایسے villages ہیں بہت سارے ایسے uses ہیں جس میں خان جو گوٹ ہے اس اتنا یوسی بلد دی ہے یہ دادو کے اندر دادو کا تالکہ ہے مہر اس کے اندر یہاں ابھی تک لوگ جو ہے وہ پانی کے اندر گرے ہوئے ہیں اور ان کی یہ جو ضروریات ہیں specially wash کی ضروریات اور کھانے کی پینے کی ضروریات یہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ یہاں تک کشتیوں کے ذریعے سے رسائی ہے اور باقی علاقہ میں تو صورتحال مختلف ہے لیکن یہاں کی صورتحال میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں ہم خود بھی intervention کر رہے ہیں response بھی کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس حوالے سے بہت سارے اداروں کی طرف کی دیکھ رہے ہیں صحیح صحیح اچھا اب اگر دیکھا جائے تو آپ نے کیا assess کیا کہ کن کن چیزوں کی requirements ہیں ان علاقوں کی markets operational ہیں کیونکہ sometimes ایسا ہوتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہاں پر کس چیز کی requirement ہے کن کن چیزوں کو مدر نظر رکھنا ہے کیا کرنا ہے اچھا اس میں آپ نے یہ بڑا چاہ سوال کیا ہے اس میں basically markets تو کچھ functional ہیں لیکن جو UN کے ادارے ہیں وہ اس بات کے اوپر زیادہ focus کر رہے ہیں اور ہم نے بھی اس بات کو دیکھا جب ہم نے assessment کی کہ لوگوں کی multiple ضروریات ہیں کسی کی ضرورت خوراکی ہے کسی کی medicine کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں diseases بھی کافی ساری ہیں کسی کو پانی کی ضرورت ہے کسی کی کچھ اور گھر کی ضروریات ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس طرح سے اور باقی UN کے اداروں نے بھی اس طرح سے design کیا کہ وہ multi purpose cash کی طرف جا رہے ہیں فار اگزمپل اس وقت ہم کوئی ہم نے جو تال کا مہر کے اندر دادو کے اندر ہم نے جو پلان کیا ہم نے کہا کہ ہم چوبیس سو خاندانوں کو ہم فیکس انتیس ہزار روپیہ دیں گے کیش اور وہ کیش multi purpose کے لیے ہوگا جس میں وہ اپنی خوراک کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں اس میں وہ بچوں کی اگر کوئی medicine وغیرہ لنی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو اس کے لیے market functional ہیں ہم تو ایزی پیسہ ٹیلنال کے ذریعے سے جا رہے ہیں باقی ادارے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو transactions ہیں safe transactions ہیں تو اس کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری چیز جو important چیز ہے وہ ہمارا focus ہے وہ wash لوگوں لوگ اس وقت جو ہے وہ سچی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اس وقت sanitation کی بہت بری صورتحال ہے لوگ اوپن ڈیفیکشن کر رہے ہیں ہم نے اس لیے یہ ڈیزائن کیا کہ ہم کوئی ساڑھے چودہ سو خاندانوں کے لیے ہم نے پٹ لیٹرینز جو ٹیمپری لیٹرینز ہوتی ہیں ہم نے اس کا رینج کیا کوئی دو ڈھائیسوں کے قریب ہمیں اب تک جو ہے وہ اسٹال کر بھی چکے ہیں بی بی ہمارا کام یہاں دادو کے اندر ہے اور اسی طرح جو سکینے کا صاف پانی ہے وہ ملٹی پرپس وہ بھی ہے جس میں کچن کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں سانیٹیشن کی بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ دو ہزار لیٹرز کے ٹینک جو ہے وہ دیفرنٹ ویلیجز کے اندر دیفرنٹ پوائنٹس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اسٹال کروائے اور ہم ٹی ایچ ایڈی جو پبلک ہیلت انجنئنگ ڈپارٹمنٹ کے یہاں وارٹر سورسز ہیں ہم نے وہاں وارٹر ٹکنگ کے ذریعے سے لوگوں کی یہ ضروریات جو سلاب سے متاثر لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ سرام کیوں صحیح ایڈرینڈ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لسلنث کے میں سریخی مین پیغام دینا چاہوں گا میرا پیغام یہ کتے تم سلوے سمجھو کہ سلاب متاثرین تسلو کرو جللے تسلو خود کو سمجھ سو کہ بھئی انسان یہ سلاب جھرے ہوئے ہیں انسان ہیک دیوار بھی بڑھار بیجلی دے نہیں رہ سکتے انسان ہیک دیوار بھی بغیر پانی دے نہیں رہ سکتے انسان ہیک دیوار کو بغیر perch�quent دے نہیں رہ سکتے بلکل بہت شکریہ علی حضرت صاحب آپ کے کیپتی وقت کا آپ کا بھی اور آپ کے ریڈیو چینل کے بھی کہ آپ نے ہماری آواز جو ہے وہ لسنرز تک پہنچائی آپ کے بھی اور ہم آگے بھی آپ کی آواز لسنرز تک پہنچاتے رہیں گے کیونکہ آپ اس کڑے وقت میں ہمارے رہبر ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ مسٹر علی حضرت موجود تھے جو کہ پروجیکٹ مینجر ہیں فارمز ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن کے دادو اور راجنپور میں انہوں نے ہمیں بتایا کیا سیچویشن ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو ارگنیزیشن ہے ایف ڈیوز کی ورکنگ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ سنتے رہا کریں ایف 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 ہن ہنڈر اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا لازمی فالو کریں وہاں پہ اس ٹرانس میشن کے چنکس موجود ہوتے ہیں so that you will get an idea کہ کہاں پہ کس چیز کی ریکوارمنٹ ہے keep listening fm 100